السلام علیکم دوستو آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رجی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا پیوند لگے کپڑے پہننے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جانشین حضرت ابو بکر صدیق رجی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو سال چھوٹے تھے بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی دونوں تجارت میں کٹھے رہتے تھے حضرت ابو بکر اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصہ وسیع تھا جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تونوں جوان میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر ازاد کر دیا کرتے تھے لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا چنانچہ سور پہاڑ کی ایک غار میں چھپ گئے جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں بدر اہد اور خندق سب لڑائیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شامل رہے فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے بارہا اپنے گھر کا سارا مال جہاد کے چندے میں دے دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا حضور کے وسال کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خلیفہ اور امیر چنا آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنیں پیدا ہو گئے بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے احامی بن گئے بعض نے زکاة دینے سے انکار کر دیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے تہاں میراک اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا صرف سوا دو برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مسارف کا کوئی بوجھ نہ تھا صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے مرتے وقت وسیعت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیے گئے دوستو آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصر سی بات کی امید ہے آپ کو بسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں